بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میرا نام تاری سے بھی صلاحت رہی ہے اور مجھے آپ سب لوگ تقریباً جانتے ہوں گے پاکستان ٹیلویز پر میں قرآن ستا ہے اور قرآن جو پشلے پتیس سال سے چلتا ہے اور میں سمجھتا ہے کہ کوئی بھی ایسا پاکستانی مولیس نے وہ قرآن نہ دیکھا اس کے علاوہ یہ کوئی بھی ایسا پاکستان ٹیلویز پر چلتا ہے کیونکہ ہر ادوان کو صبح سات بجے پونے دیکھا ہے کیونکہ یہ ہوم پر اور شام کو چھے بجے کیونکہ نیوز پر چلتا ہے یہ ہمارا ٹرپ جو ہے میں بھی آپ پر حاضر ہوں اور امیر خالص سلطان قادری صاحب سجادہ رشیم آسان آلیہ سلطان بہو کامزدارے ان کی قیادریں پر حاضر ہوئے ہیں اور ہمارا مقصد صرف آنے کا یہی ہے کہ ہمارے جو بھائی بلتستان میں بلکت میں اس کردو میں بیٹھے ہیں کبھی یہاں ایک اتفاٹ نہیں ہوا تو ان سے جا کے براکات کی جائے ان کے احوال سننے جائیں کہ وہ کس حال میں ہیں کیسے زندگی گزار گئے ہیں تو اس حوالے سے ہم یہاں پر آئے ہیں اور اس کے ساتھ پھیرانا کارکستان کارکستان کے ایک سوفٹ ایمیج جو ہر جگہ پھیلا ہوا ہے وہ جہاں کے علماء اور جہاں کے ابہ مناس جنہاں کے مقتدر شخصیت سخشیات ہیں ان تک بھی پہنچا جا رہے تھے تو یہاں پر آ کر مختلف مراکس میں حاضر کا محکمی لائے تمام مقادم فکر کے علماء سے مناقات ہوئی اور سب نے اس چیز کا اثار کیا کہ پیغام پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا مشن ہے اس کا تعلق پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ہے تو ہم ہر لحاظ سے پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہماری سرادے جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے موالکہ ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں اور ہمارا تحفظ جو ہے وہ افعالی پاکستان کے ساتھ جو رہا ہے ہم ایک طرف انڈیا کے ساتھ ہمارا بارڈر کیا جل رہا ہے ایک طرف چائنا کے ساتھ ہے رشیہ کے ساتھ ہے فالس کے ساتھ ہے تو ہمیں جو تحفظ فرام جہاں پر بیا جا رہا ہے وہ افعالی پاکستان کے طرف سے ہے سیاچین ہے اور لطاق و حریصر ایلیاز ہے یہاں پر جو ہے وہ آتصار کی افعالی جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ہمیں سیکیورٹی در موصل ہے تو تمام اداروں کے مراکات ہوئی ہیں خاص طور پر جو سب سے بڑا ادارہ ہے جو آپ شیخ حسن جعفری صاحب جو حضامت مرکات و مراریہ بڑی نورانی شخصیت نے اسے مراکات ہوئی اور بہت بڑا مرکز ہے اور جہاں جہاں پر بھی میں گیا ہوں تمام مقاطر فکر کے علماء ہیں ان کی بڑی عزت و احترام سے ان کا نام لیا ہے اور بڑا عقیدت سے ان کا نام لیا ہے ان کا کہا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح کردار ادا کرتے ہیں اور استعمائیت کو بھی ملو سے خاطر رکھتے ہیں اور کسی قسم کا بھی کوئی فتنہ اگر اٹھتا ہے تو وہ اس کو زبانی کی پوری پوشش کرتے ہیں وہ ہمیں ساتھ لے کے چلتے ہیں ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آوائے حسن جعفری صاحب کا جو ہے وہ وجود اس علاقے میں ایک سالمیت جو ہے وہ عنوان ہے اور پاکستان کے ساتھ محبت کا عنوان ہے ہم جو امید ہے کہ یہاں پر تمام مسلمان عمر علماء ہمیں شخصیات ملجل کر پاکستان کے ساتھ اور فوجب ہو کہ پاکستان کے ساتھ ملجل کر کام کریں گی اور پاکستان بھی تک لے گی بہت شکر ہے بسم اللہ پیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ اللہ علیکم وآلہ وسلم یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا آمیب اللہ میرا نام خالد سلطان القادری ہے جمع اسلام نے زیادی کامسل پاکستان کا انبر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عزیز کے درباع سے تعلق ہے پہلے ہمارے قائد قائد صداقت علی شاہ صاحب نے وضاحت کے ساتھ بیان فکمہ دیا ہے اور ہمارا آنے کا مقصد ملاقاتیں اور یہاں کے احلات سے آگاہی اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ محبت کی تعلق بہارا ہے پاکستان اور پاکستان کا عظیم صوبہ ہے جی بی اس کو ہم نے ویزٹ کرنا ہے اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ محبت کا تعلق بڑھانا ہے اس حالے سے آیا اور جس طرح قائد صاحب کی ملا نے فرمایا کہ تمام مقاطبے فکر کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئیں ہر مرکز بھی گئے ہیں ہماری ملاقاتیں ہوئیں ہیں ہماری ملاقاتیں ہوئیں ہیں ہماری ملاقاتیں ہوئیں ہیں مہدرم جناب آغیر حسن حسن جعفری صاحب جو یہاں کے عظیم شیخ ہے اور ان کی بارگاہ میں بھی گئے اور ان کے ساتھ ملاقات کا شر بھی حاصل ہوا اور حقیقتاً یہاں کے تمام مقاطب فکر کو ایک ہی دھارے پر لانے میں اور جوڑ کے رکھنے میں ان کا اہم کردار ہے اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں آ کر دو چیزیں بہت مجھے چھل گئیں ان سے متاثر ہوئے ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیٹریسی ریٹ جو ہے بہت موچا ہے نائنٹی فائل پرسنٹ ہے اور دوسری نمبر پہ یہ ہے کہ کرائم ریٹ بالکل زیرو ہے یہ دو چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اس علاقے کی پرکی اور کامیابی کے حوالے سے اور اسی چیز تو کل ہم نے یہاں کے طلبان ان کے یوت نے ایک جو کونسر بنی ہوئی ہے یوت کونسر نیشنل یوت کونسر اسیمبلی ان کے زیر ادوان بہن المصالق ہمانگی کے حوالے سے سیوینار ہوا جو کہ پہلا میں پاکستان کے حوالے سے تھا تو اس نے جب شریک ہوئے تو وہاں بڑی خوشی ہوئی کہ بہن المصالق ہمانگی تو یہاں سے جو بہترین ہے یہ تو میں سوائے پاکستان کے ہر خطے میں اسی طرح کی ہونی چاہیے اور جس طرح انہوں نے سوٹی کے ساتھ آپس میں مہادی سوہوں پہ حبل اللہ جمعیہ والا تفرق کو قائم کیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کے رسی کو انہوں نے مضبوطی سے تھامے ہوا ہے اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک دوسرے کا احرام اور ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے یہ ہے کہ ان کی آپس میں رشتگاداریاں ہیں تمام مسالق آپس میں جوڑے ہوئے ہیں اشتداریوں نے ایک دوسرے کو رشتے دیئے ہوئے ہیں تاکہ یہ جو لیبل جن لگا ہوا ہے کہ جترے مسالق والے ایک دوسرے کو کافر اور مشرق قرار دیتے ہیں یہ بات یہاں پر نہیں ہے یہ آپس میں جوڑے ہوئے ہیں بہت اہم قدم ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید امار سے ترقی دے اور جس طرح انہوں نے نوجوانوں کے لئے اور ایک احتمام کیا ہوا ہے ان کے آویرنس کے لئے ان کی ایک اسیمبلی قائم کی ہوئی ہے ان کے اندر ان کا اپنے سی ایم بھی ہے ان کا اسپیکر بھی ہے ان کے مختلف محکمہ دار جہاد کے حوالے سے ان کو اسٹیٹس ملا ہوا ہے اس سے نوجوانوں کے اندر ٹیلنٹ پیدا ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھنے کا جذبہ ان میں پیدا ہوتا ہے اس علاقے میں آکر اس پردو میں آکر ہمیں بہت خوش ہوئی آج انشاءاللہ ہمارے سفر آگے کا ہے ان کے لئے پیٹر جا رہے ہیں اور امید یہی مابستہ رکھتے ہیں کہ جس طرح ہمیں جہاں پیارا ماہور ملا ہے اسی طرح سے وہاں بھی ہم پیارا ماہور ہوگا اور ان کے آسرات رہیں گلگٹ میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی ضرور موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ سلامت و خصوصاً میں جناب آغاہ آپ کے ساکر مشغور ہوں کہ جنہوں نے ہماری سببو رکھات بھی کی اور آج کا یہ ہمارا پیغام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساکھ مندو اور موالنسا بھی ہوئے شکریہ بہت شکریہ مہترم ناظرین امید ہے آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہوگا آپ سے بزاری شیخ کے ہماری اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر دیجئے اور لائک کیجئے اور اس پیغام کو زیادہ زیادہ بھیلائیے اسکردوبتستان سے آغاز آمانی کے اجازت دیجئے خدا حافظ